نمسکار دوستو دوستو گرمیوں کے موسم میں لسی پی کرنا صرف تھنڈک کا احساس ہوتا ہے بلکہ شریر میں انرجی آ جاتی ہے اس میں کئی ایسے پوشکتہ تو بھی ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے لئے بہت جروری ہوتے ہیں پارم پری گروپ سے لسی کو صرف بھوجن کے بعد پیا جاتا تھا لیکن اب یہ گرمیوں کے دوران لو اور تیج دھوپ سے بچنے کے لئے لسی کا سیون کسی بھی سمیہ کیا جا سکتا ہے کہیں میٹھی تو کہیں نمکین لسی پینے کا چلن ہے یہ دہی اور پانی کے ساتھ جیرہ، کالا نمک، کالی پرچ، ہرہ دھنیا، ہری مرچ، ہنگ اور پدینہ جیسے مسالوں کو ڈال کر بنائی جاتی ہے لسی ایک اچھا پے ہے اور اس کے کئی اترک سواستہ لاب بھی ہیں گھر پر بنی تاجہ لسی ہی اچھی ہوتی ہے آج ہم آپ کو لسی سے بنی ایک ایسی ڈش کے بارے میں بتائیں گے جو تیجی سے وجن کم کرتی ہے دوستو لسی دہی سے بنائی جاتی ہے اور گرمیوں میں دہی پیٹ سے جھوڑے ہر مرچ کا علاج ہوتا ہے جن لوگوں کو کب یا پیٹ فولنے جیسے شکایت ہوتی ہے ان کے لئے لسی کسی امرت سے کم نہیں ہوتی اگر آپ روجانہ صبح کھالی پیٹ، دہی اور کیلے کو مکسی میں اچھی طرح سے پیس کر سمودی بنا کر پییں گے تو آپ کا وجن تیجی سے کم ہوگا اس کے ساتھ ہی جن لوگوں کو سینے میں جلن، اپچ یا پیٹ درد کی شکایت ہوتی ہے اس سے وہ بھی دور ہو جائے گی دوستو اس کے علاوہ گرمیوں میں لسی ہی نہیں چھاچ کا سیون کسی امرت سے بھی کم نہیں ہے اس میں کالوری اور فیٹ بہت کم ماترہ میں ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس میں وٹامین سی، اے، ای، کے اور بھی پائے جاتے ہیں جو شریر کے پوشن کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس میں آئرن، جنگ، فاس فورس اور پوٹیشم جیسے پوشکتہ تو پائے جاتے ہیں جو صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں چھاچ سے پیٹ کا بھاری پن، آفرا، بھوک نہ لگنا، اپچوے پیٹ کی جلن کی شکایت دور ہوتی ہے پیلیا روگ میں بھی ایک کپ چھاچ دن میں تین سے چار بار لینے سے فائدہ ہوتا ہے چھاچ پینے سے گرمیوں میں یورین انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ پیاس لگنا اور توجہ سنبندی بیماریوں میں بھی چھاچ سے لاب ہوتا ہے دوستو لسیہ چھاچ میں مصری، کالی میٹ اور سندھا نمک ملا کر روجانہ پینے سے ایسی ڈیٹی کی سمسیہ ختم ہو جاتی ہے چھاچ اور لسی میں ہیلتی بیکٹیریا اور کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں ساتھ ہی لیکٹوس نامک دتو ہوتا ہے جو شریر میں آپ کی روگ پرتی رو دخشمتہ کو بڑھاتا ہے اگر کربز کی شکایت بنی رہتی ہے تو اجوائن ملا کر چھاچ پیئے پیٹ کی صفائی کے لیے گرمیوں میں پودی نہ ملا کر لسی بنا کر پیئے تو دوستو یہ تھی آج کی خاص جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کا جرور بتائیں ساتھی ہماری نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیاواد